کرونا وبا کے دوران بلوچستان میں لوگوں کی مدد کرنے والے نوجوان سکندر بزنجو بہت شکریہ سکندر آپ نے سما کو وقت دیا یہ بتائے گا کہ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا تھوڑی سی تفصیل بتائے گا ذرا یہ ہم لوگوں نے چند نوجوان بلوچستان سے تھے ہم نے مل کی یہ سٹارٹ کیا میں ہوں جس میں بانڈی منگل ہیں ڈاکٹر یاسب بلوچ ہے خالد اسماعیل ہیں ہم یہ سوچ رہتے کہ ہم بلوچستان میں کرونا کے ٹائم پہ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں دیکھیں بلوچستان کا ٹرین انہاسپیٹیبل ہے بہت واست ایریہ ہے لوگ سپارسلی پاپولیٹڈ ہیں وہاں پہ جانا ایڈ اورگنیزیشن کے لیے اوریڈی ایک مسئلہ ہے ہم ایز یوٹ جو لوکل ڈائنامیک سمجھ سکتے تھے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم کچھ نہ کچھ سٹارٹ کریں تو ہم نے یہ سٹارٹ کیا فورٹی فیمیلیز سے کوئٹا میں جو ہم نے کہا ہم اپنے پاکٹ منی سے جن کو ہم راشن سپلائے کریں گے تو فگر آؤٹ کے لوجسٹکس کیسے ہیں کہاں سے ہم چیزیں کری دیں گے کن کو دیں گے وولنٹیرز کون ہوں گے اور ہم نے یہ تیہ کیا کہ جو ہم موڈل بنائیں گے وہ لوکل وولنٹیر اور لوکل یوت بیس موڈل ہے تاکہ جن علاقوں میں ہم جائیں وہاں کے وولنٹیر وہاں کے نوجوان خود لیڈ کریں ہمارے ڈسٹیبوشن کو چیک ہے اچھے سکندر یہ بھی بتائے گا کہ پذیرائی تو آپ کے کام کو خوب مل رہی ہے لیکن آگے کیا ارادہ ہے اس پروجیکٹ کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا انٹرنیشنل پذیرائی ہمیں ملی ہے پولو کوئلو جیسے آوثر نے ہمارے بارے میں ٹویٹ کی ہے اب بل گیٹس نے بھی ہمیں وہ اپریشیئٹ کیا ہے تو بہترین طریقے سے ہمیں سپورٹ ملا ہے ہم نے اس پروجیکٹ کا نام دیا تھا بلوستان youth against corona کرونا کے ٹائم پہ اب ہمیں اسے continue کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ابھی active more than 100 volunteers and youth from across بلوچستان تو ہم چاہ رہے ہیں کہ youth کو in a positive way we utilize them تو ہم نے یہ start کیا ہے کہ education پہ اپنی توجہ دیں so far we have been we have been giving books to different libraries جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ پولو کوئل نے بھی tweet کی تھی اس بارے میں کہ these young people are giving books to far flung areas of بلوستان تو ہم کوشش کریں گے اس کو بھی continue کریں اور اور بھی education جو area ہے اس کی foundation کو مضبوط کرنے کے لیے اور کام کریں بہت شکریہ سکندر بزنجو آپ ہمارے ساتھ موجود تھے